بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین جڑویں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں ناظرین لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑویں بچے پیدا کیوں ہوتے ہیں یعنی کہ عورت کہ ہاں جڑویں بچے پیدا ہوں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو ایسی عورت کے ہاں جڑویں بچے پیدا ہوتے ہیں وہیں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرد مضبوط اور طاقتور ہو تو اس مرد کے گھر پر جڑویں بچے پیدا ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اسی بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کس عورت کے ہاں جڑویں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سائنسی وجوہات سے بھی یہ جانیں گے کہ کس عورت کے ہاں جڑویں بچے پیدا ہوتے ہیں ناظرین اولاد اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اور اگر کسی کے گھر جڑویں بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس انسان کی خوشی دگنی چگنی ہو جاتی ہے اکثر شادی شدہ مرد عورت جڑویں بچے کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں جڑویں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں کوئی کہتا ہے اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو جڑویں بچے پیدا کرتی ہے وہیں پر کوئی کہتا ہے اگر بیوی سے بار بار یعنی حد سے زیادہ ہم بستری کی جائے تو پھر بھی جڑویں بچے پیدا ہوتے ہیں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنہا کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑویں بچے آخر کیوں پیدا ہوتے ہیں ناظرین عرب مبالک میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا بیٹیوں کی پیدائش کو وہ اپنی مردانگی پر داگ اور اپنے خاندان کے لیے زلط اور شرمندگی کا باعث سمجھتا تھا اس کے ہاں جب بھی بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ اس زلط اور شرمندگی سے بچنے کے لیے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی رات کی تاریخی میں اسے زندہ ہی دفن کر دیتا ایک بار اللہ تعالی نے اس کو دو بیٹیوں کے ساتھ نوازا جڑویں بیٹیوں کی پیدائش پر اسے بہت دکھ ہوا غصے کی حالت میں دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر قبرستان کا رخ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا آپ نے قبرستان کا رخ کیا اور اس شخص کے پاس پہنچے اور فرمایا اے بدبخت انسان کیا تجھے رسول خدا کا یہ فرمان معلوم نہیں کہ بیٹیاں اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہیں تمہارے گھر اللہ تعالی کی دو رحمتیں نازل ہوئی ہیں پھر فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ تعالی ہر کسی کے گھر میں جڑوان بچوں کی پیدائش نہیں فرماتا اور اللہ تعالی ہر کسی کو بیٹی بھی اتا نہیں فرماتا بلکہ اللہ تعالی جس شخص پر راضی ہوتا ہے صرف اسی کو بیٹی جیسی رحمت اور جڑوان بچے اتا فرماتا ہے اور اللہ تعالی جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے صرف اسی شخص کے گھر میں دو بیٹیاں ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے اور اللہ تعالی کو جس شخص کی آخرت نیک مقصود ہو اس گھر میں بیٹیوں جیسی رحمت نازل فرماتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی اور ان کی شادیاں کی تو اللہ تعالی ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے اے شخص یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹے نعمت بن کر نازل ہوتے ہیں اور بیٹیاں رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں آپ رضی اللہ تعالی آنہا کی باتیں سن کر اس ظالم کو رحم آ گیا وہ فوراں آپ کے قدموں میں گرا اور زارو کتار رونے لگا اور عرض کیا یا علی مجھے معاف کر دیں اور اللہ تعالی سے میرے ان گناہوں کی بخشش کی دعا کریں آپ رضی اللہ تعالی آنہا نے فرمایا جاؤ اور ان بچیوں کو ان کی ماں کے حوالے کرو اور پھر میرے پاس مسجد میں آ جاؤ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی آنہا مسجد کی جانب مسجد کی جانب چل پڑے وہ شخص دوبارہ آپ رضی اللہ تعالی آنہا کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا یا علی جب ایک عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی یا جڑوان بچے پیدا ہوں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی آنہا نے فرمایا اے شخص اس بات کو اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالی کے پاس ہے اے شخص اگر کوئی غیب کے علم کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور مشرق ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی آنہا نے فرمایا میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں جس سے تم پتا لگا سکتے ہو کہ اس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی یا پھر جڑوان بچے پیدا ہوں گے اے شخص یاد رکھنا جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور اس سے ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ عورت کے اس عمل سے لڑکا پیدا ہوگا اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی اور اگر مرد اور عورت دونوں کی منی ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو جڑوان بچے پیدا ہوں گے اے شخص اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر اسی ہزار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اس میں سے بیس ہزار مخلوقات صرف وہ ہیں جو صرف پانی میں رہتی ہیں یعنی دریاؤں اور سمندروں میں اے شخص یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے اور دونوں جوڑوں میں اولاد کی محبت ڈال دی ہے تاکہ قیامت تک ان کی نسل باقی رہے اور دوسری اسی ہزار مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو اس زمین پر رہتی ہے جو کہ انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے ناظرین اس پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا نہ تو کوئی باپ ہے اور نہ ہی جس کی کوئی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہم سر نہیں کائنات کی تمام مخلوقات کا صرف وہی خالق اور رازق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیب کا علم صرف میرے پاس ہے یعنی میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی اور میں جسے چاہتا ہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں بیٹی عطا کرتا ہوں اور جسے چاہوں جڑواں بچے عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہوں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھتا ہوں یعنی کہ بانچ بنا دیتا ہوں مسجد میں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی یا امیر المومنین میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں آخر کیا کروں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص تم اپنی بیوی سے کہو ہر روز اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار صورت فاتحہ پڑھا کرے کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ صورت فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے پھر فرمایا اگر تم مردے پر ستر بار صورت فاتحہ دم کرو اور وہ کھڑا ہو جائے تو تاجب نہیں کرنا کیونکہ اس صورت میں اس میں آزم ہے اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو پائیں جانب سلایا کرے کیونکہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے جسے سن کر وہ سکون محسوس کرتا ہے اور وہ دھڑکن کی آواز سے منوس ہو جاتا ہے مگر جب وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی جس سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اس لیے اگر عورت بچے کو پائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کی دھڑکن کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا اب ناظرین آپ کو سائنسی تحقیق کے حوالے سے چند حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر کہ آخر سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں ناظرین حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں پہلی قسم کے وہ بچے ہوتے ہیں جو ہو بہو ایک جیسے لگتے ہیں یعنی کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے اور دوسری قسم کے جڑواں بچوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے جن کی شکل آپ میں تو کیا بلکہ گھر کے کسی فرد سے بھی نہیں ملتی جڑواں بچے پیدا ہونے کے اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا بارڈی مارکس انڈیکس بڑھ جاتا ہے تو ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں یعنی بارڈی مارکس انڈیکس تیس یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں دوسری وجہ اس سروے میں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کسی فیملی کی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہونے کا امکان ساٹھ فیصد تک بڑھ جاتا ہے اس سروے میں جڑواں بچے پیدا ہونے کی تیسری وجہ جو بتائی گئی ہے وہ ہے عمر رسیدگی یعنی عمر کا زیادہ ہو جانا سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر تیس سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچے کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تیس سال سے زیادہ عمر کی عورت میں ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کے پیدا کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں یعنی وہ عورت جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچے کی پیدائش کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں تو ناظرین یہ تھی وہ چند نشانیاں جن سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس گھر میں جڑواں بچوں کی آمد ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے ناظرین اگر جڑوں اور گھٹنوں میں درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ ہو تو زیتون کے تیل میں لہسن اور پیاز کو جلا کر اس کو چھان کر اچھی طرح مالش کریں تمام درد انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے موسیقی